منگنی کے کاموں کی لسٹ تو تیار کر لیے میں نے اب صرف مہمانوں کی لسٹ تیار کرنی ہے ویسے دھاپی اتنے سارے مہمان بلانے کی کیا ضرورت ہے یہ شاکت سے بات ہوئی تھی وہ تو کہہ رہتے ہیں منگنی کے رسم گھر پر ہی ہوگی اور حادیہ کی ممانی سے بھی میری بات ہوتی وہ کہہ رہتی ہے اگر منگنی کے رسم گھر پر ہو جائے گی تو اچھا رہے گا باقی ہم شادی دھوم دام سے کر لیں گے شاکت نے بات کی تھی مجھ سے اس لئے اب کسی کو نہیں بلا رہے تائی جان آپ نے مجھے بلایا ہاں حادیہ تم نے یونیورسٹی سے آف لیا وائنا تو بیٹا ایسا کرو کہ تم سارا کے ساتھ جاؤ اور اپنی پسند کی جو چیزیں بھی خریدنی ہے نا خرید لو شاپنگ مجھے کس لئے تمہاری مانگنی ہے بیٹا بابی حادیہ ٹھیکی تو کہہ رہی ہے اسے مانگنی کی بھلا شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بابی آپ کو تو پتا ہے ہمارے خانہ میں مانگنی ہو یا شادی دھولن کی ساری چیزیں سفرال والے کی طرف سے تو آتی ہیں بیری حادیہ کے ممالی سے بات ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی حادیہ کی ہر چیز وہ خود ہی لے کر آئیں گی سمینہ تم شکل بھول رہی ہو مانون کی مانگنی کی ساری شاپنگ تم نے خود کی تھی اور اس کے باوجود جو ہے مانون نے اپنی پسندی کتنی چیزیں خریدی تھی مجھے کچھ نہیں لینا تائی جان ایسے کیسے نہیں لینا میں زوہیب سے کہوں گی کہ تمہیں اور سارا کو اپنے ساتھ لے جائے شاپنگ کے لیے نہیں نہیں مجھے کسی چیز کی زورت نہیں ہے لیکن تائی جان میں تو بہت ساری شاپنگ کروں گی میری بہن کی منگنی ہے مجھے تو سب سے سپیشل دکھنا ہے تم نے مجھے بہن کہا ہاں ہاں دیا میں نے خود کو بہت سمجھایا اس رشتے کے لیے اب ایک رشتہ اگر قسمت نے ہم دونوں کی بیچ میں لکھ دیا ہے تو ہمیں اسے نبھانا چاہیے اس لیے میں تمہیں دل سے اپنی بہن ماننے کے لیے تیار جی سن کر بہت اچھا لگا سارا تینک یو سارا میں واقعی بہت خوش ہوں سارا تم اتنی سمجھدار ہو گئی ہو ماشاءاللہ مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی سن کر خوش رہو اور ویسے بھی اب تو تمہاری زندگی میں بہت بڑی خوشی آنے والی ہے دکھائیں بہت بلیس مجھے چک کریں ٹھیک ہے صحیح